اس قدر قدر میں تھے کہ دوسرے سے پیس اختلافات کے خاطر لڑھتے جھڑھتے تھے اور اس کے اعمار اور غالطگر خونقہ دشنگ کو اپنے پاس نہیں پا رہے تھے اس دور میں سے جمال الدین آفانی نے مختلف ممالک ایشیا افریقہ یورپ میں سفر کر دیا اپنے بیانات سے روشنگرانہ اور روشنگرانہ افریاد سے مسلمانوں کو غفت اغاب غفت سے بیدار کیا اور جہل اور دنانانی تاثر خواہی خود پرستی شخصیت پرستی قبیلہ گرائیوں اس طرح کے دوسری بیمانیوں سے نجاتے کے ان کو اصل اسلام پرستی اور قرآن مہموری کی جانت دعویٰ کی جب اس دور میں لوگوں نے اس مفکر اسلام کی دعویٰ سنی تو سب سارے علماء و سب کسا مسلمان کی دعویٰ قطر پر کہتے ہوئے ان کے ساتھ ہوئے ہوئے بہترین ہر قطر ایجاد کی جو اب ہر بھی متوقع نہیں ہوگی الجزائی کے انقلابی رہبر جن کا نام فرد عباس کا وہ کہتے ہیں کہ آزادی جب جزائی نے آئی کہا کہ دیداری کی نحضت شمالی افریقہ من جملہ الجزائی پر تب آیا جب سے جمال الدین نے محمد عبدیو کو وہاں بھیجا اور قرآن کے جانے رجوع کرنے کا اعلان کیا وحدت اسلامی کی فکر میں مختلف عدیان اور مذہب علماء اور پیروکاروں کو نزدیک کے اعتقاہوں کی جات کرنے میں مدد کیا ہے اور اسی نزدیکی کے سائز اسلام کی حقائق اور معارف کی نشت اور اشارت میں قدم اٹھایا ہے انہوں نے مختلف کتابیں موضوع پر لکی ہیں جیسے المراجعات، اعیان الشعاء النص والاستحاق یہ ساری کتابیں انہوں نے لکی اور مختلف پروگرام معدد کیے ہیں علماء کے مجلس سے تو خلاصہ کا کیئے باتا ہوں کہ یہ تقریب بین المذاہب کا وجود میں آیا اور کنس کی وجہ سے وجود میں آیا تقریب بین المذاہب کی بنیاد انیس سن تالیس میں آیت اللہ شیخ محمد قطعی قومی اور آیت اللہ برجردی ایران سے قاہرہ کی طرف روانہ ہوئے اور جب پاہیا میں پہنچے تو الازدھر کے مختلف شخصیات سے انہوں نے باتیں گی اور اس شباب انہوں نے اس بہدت کے سلسلے میں ایک رسالہ نشر کیا فصل نامے کے نام سے رسالت الاسلام کے نام سے انہوں نے رسالہ نشر کیا جس میں تقریبی افقاد کو مستحقم بنانے کے لئے اور عالمی سطح بھی اس کی تقریب کے لئے انہوں نے اطلاع مکھایا یہ ہے کہ جب وجود میں آئے تو دار و تقریب دار و تقریب بین المداحب الاسلامیہ کے نام سے قاہرہ میں تفنیہ فعالیت کا آغاز کیا جس میں موجود شخصیات کے نام ضروری ہے جس کو سب کے کام سب کو سننا ہوا وہ یکی جیسے ان میں موجود شخصیات شیخ الشیخ المراعی شیخ عبدالمجید السلیم شیخ محمود شاتور شیخ حسن بناء شیخ محمد المدنی شیخ عبدالعزیز اور اس کا تقریب مصر کے بہت سے علماء اور الازحر کے بہت سے علماء نشانت دیں اپنے شیعہ علماء میں آیت اللہ برجہ تھی اور آیت اللہ شیخ عبدالمجید سلیم کاشک الگتاہ آیت اللہ سید محسن امین عاملی اور آیت اللہ سید عبدالمجید شہر الدین اور آیت اللہ سید حرد الدین شہرستانی آیت اللہ شیخ محمد جواد مبنیہ اور آیت اللہ شیخ محمد تقریب بین ایران اور ایراد اور مبنان سے تھی جمہوری اسلامی ایران کی فیمیزی کے بعد انطلاب کے بعد ان لوگوں نے مجمع جہانی تقریب بین المذاہب اسلام کی بنیاد داری اور تہران میں ہر سال اس سلسلے میں علماء اور حضورتان آیا کرتے ہیں اور بہترین مفتگو تعامل و تفقر بین المذاہب پر مفتگو ہوتی ہے